لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ذرا دوسرا مسئلہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارے وہ بھائی حضرات جو نماز سے قبل پانچے موڑتے ہیں کہ بھائی کم سے کم نماز کی حالت میں تو ہم اس طرح نماز پڑھ لیں کہ ہمارے ٹکنیں کھلے ہوں جو ان کے تھوڑ پروسس میں ٹکنوں تک آنا پینڈ کا گناہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں لیکن وہ پینڈ پہننا نہیں چھوڑتے نہ ٹکنوں سے اوپر پینڈ سے لاتے ہیں وہ پینڈ ویسی پہنتے ہیں اور سارا دن اگر اب ان کی منطق کے مطابق دیکھا جائے تو وہ اللہ کا قانون توڑ ہے اور نماز کے وقت پینڈے فول کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سنت کی حالت میں آگئے حالانکہ بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کتاب الصلاح میں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات اجزاء پر سجدہ کروں اور جو حدیث کے باقی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ نہ بالوں کو سمیٹوں اور نہ کپڑوں کو تو لا اکفو شعروں ولا ثوبا تو کپڑوں کا سمیٹنا ممنوع ہے اور پانچ پانچوں کا موڑنا کپڑوں کا سمیٹنا ہے لہذا بلکل ممنوع عمل ہے اس لئے قرائیت کا عمل ہے یعنی ایک عمل تم کر رہے ہو ایک عمل توڑ کر اور جو پہلا عمل کر رہے ہو وہ بھی تمہاری فہم میں خلل ہیں تو کپڑے کو یوں فولڈ کرنا اور سمیٹنا یہ تو بالکل مکروع عمل ہے تو اب اس ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا بھائی آپ دونوں باتوں کو سامنے رکھیں کہ نہ پینٹ ہم غرور میں پہنتے ہیں پینٹ کی لینٹی یہ ہوتی ہے پینٹ اسی لینٹ پر سلی جاتی ہے سلائی جاتی ہے چاہے گورا ہو کالا ہو مسلمان ہو غیر مسلمان ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو سب اسی لینٹ پر پینٹ پہنتے ہیں کوئی بھی پینٹ کی لینٹ ویری نہیں کرتا غرور کی وجہ سے تو جب غرور ہی نہیں ہے تو اس بات کی اصل اس غرور کی وجہ سے تھی اس زمانے کا یہ فیشن تھا کہ مغرور لوگ لٹکایا کرتے تھے اور پینٹ پہنی جاتی ہے لٹکائی نہیں جاتی تو اگین بہت سارے لوگ مجھ سے اختلاف بھی کریں گے یا چند لوگ اختلاف کریں گے لیکن میرا بھائی چیزوں کو فہم کے ساتھ سمجھو اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے رہے ہیں بہت سارے مسلمان دنیا میں ایسے رہتے ہیں جو ان ممالک میں ہیں جہاں ہمیشہ سے یہی لباس رہا ہے ان کا ٹرڈیشنل کلچرل لباس ہی پینٹ شرٹ ہے اور کتنے مسلم ممالک ہیں جہاں پینٹ شرٹ ہی کلچرل لباس بن گیا ہے تو کیا وہ سارے کے سارے اب فرنگیوں کا لباس پہن رہے ہرگز نہیں جتنے یورپ میں ممالک ہیں مسلم ممالک جو ہیں یورپ میں ایسٹن یورپ میں مسلم ممالک ہیں ترکی کا بھی ایک حصہ یورپ میں آتا ہے تو ان تمام ممالک میں اب یہی کپڑے رائج ہیں یہی ان کے کپڑے ہیں یہی پہنتے ہیں وہ یہی پہناوا ہے ان کا یہی پینٹ شرٹ کوٹ یہی پہنتے ہیں وہ لوگ تو بہرحال جس طرح ہمارے ہاں ایک لباس رائج ہے ان کے پاس ایک لباس رائج ہے خیر بہرحال بات پھر لمبی ہوگی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فہم جہاں پر استعمال کرنا چاہیے وہاں فہم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ بات کا تعلق فہم سے ہے اور فہم پر ہی مسائل کا حل ہوتا ہے وما علینا اللہ البلاغ